سنجنہ بہت زیادہ گصہ کرتی تھی اس کو ہر چیز میں گصہ آ جاتا تھا لیکن ایک چیز تھی جس کو دیکھ کر وہیں سب بھول جاتی تھی وہ تھے پنیر کے پکوڑے جو اسے بہت پسند تھے وہیں صبح شام یہاں تک کی پورا دن بھی پنیر کے پکوڑے کھا سکتی تھی ایسے ہی ایک صبح وہیں اپنی ماں سے بولتی ہے آج نہ میری چھٹی ہے آج آپ مجھے کچھ اچھا کھلاو ہاں ہاں اس لئے پاستہ بنا دیئے ہیں وہی کھا لے مجھے آج بہت کام ہے تیر سے زیادہ ماتھا نہیں مار سکتی میں ارے ماں مجھے نہیں کھانا پاستہ وغیرہ آپ بس مجھے پنیر کے پکوڑے بنا کر دے دو وہ بھی ٹینو ٹائم پاگلے کیا میں نہیں بنانے والی تیرے لئے پنیر کے پکوڑے اور جو بنا ہے نا چپ چاپ کھا لے ماں پلیز پلیز بنا دونا میں گھر کا سارا کام کر دوں گی ماں ایک ہی تو بیٹی ہے آپ کی اس کے بعد بھی نہیں مانوگی کیا دیکھ لے ایک کام نہیں کروں گی میں پورے دن میں بس پکوڑے بنانے کے علاوہ منظور ہے ماں جاؤ پکوڑے بناو میں سارا کام کر دیتی ہوں کملہ اس کے لئے پکوڑے بنا کر لاتی ہے اور سنجنا بھی اپنی بات پوری کرتی ہے یعنی گھر کا سارا کام اکیلے کرتی ہے اب اس کی ماں وہ سے کہتی ہے مان گئے تجھے سنجنا پنیر کے پکوڑے کے لئے تو کچھ بھی کر سکتی ہے ارے جب تجھے اتنا پسند ہے تو تُو خود کیوں نہیں بناتی ارے ماں مجھے نہ بنانے کا من نہیں کرتا میرے سے اچھی نہیں بنتے مجھے بس کھانا ہی پسند ہے یہ بھگوان نہ جانے اس لڑکی کا کیا ہی ہوگا شادی کری کے بعد کمرہ تو اپنے گھر میں اپنی بیٹی کے لئے پنیر پکوڑے کی خواہش پوری کر دیتی ہے پر ایک مہینے بعد سنجنا کی شادی مارم نام کے ایک لڑکے سے ہو جاتی ہے اور وہیں اپنے سسرال آ جاتی ہے جہاں اس کی ساس پر ملا اس سے پہلی رسوئی میں پکوڑے بنانے کو گھتی ہے اور سنجنا بولتی ہے ماجی وہ کیا ہے نا میرے سے پنیر کے پکوڑے بنتے نہیں ہیں اس لئے آپ بنا دو میں آپ کا سارا کام کر دوں گی لیکن بہو تیری پہلی رسوئی ہے اس میں میں کیسے کھانا بنا سکتی ہوں ارے میرے کو تو سب نمترن دینے جانا ہے نہیں بہو تو ہی بنا ماجی وہ کیا ہے نا میرے سے پنیر کے پکوڑے بنتے نہیں ہیں مجھے تو بس کھانا پسند ہے آپ پکوڑے بنا دو مدلے میں میں آپ کی ساری کام نکٹا دوں گی سنجنا کی بار بار ملا کرنے کے قارن اور میرا اس کے لئے پکوڑے بنانے لگ جاتی ہے اور سنجنا گونگٹ کر کے محلے میں لڈو بارٹنے جاتی ہے جہاں نئی بہو کو اپنی شادی کے لڈو بارٹے دیکھ کر اور میرا کی پڑوسن رما بولتی ہے ارے بہو یہ کیا تیری ساس کہاں ہے بہو کو مو دکھائی کرنے سے پہلے بہو کو محلے میں یہ دیا بتاؤ خود کیا پکوڑے تل لیے گھر میں آنٹی جی ماجی سچ میں پکوڑی ہی تل رہی ہے وہ کیا ہے نا مجھے پکوڑے تلنے بلکل اچھے نہیں لگتے اس لئے میں نے ماجی سے کہا کہ ماجی آپ کے حصے کا کام میں کر دیتی ہوں بس آپ پکوڑے تل دو وہ کیا ہے نا مجھے پنیر کے پکوڑے کھانا پسکتے لیکن تلنے کے لیے تو کوئی چاہیے ہی نا اچھا اچھا سہی ہے بہو کتنی پاگل ہے یہ پنیر کے پکوڑے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے سنجنہ ایسے ہی گھونگٹ میں سارے محلے میں گھوم آتی ہے سب کے ساتھ ناشتے کے ٹیبل پر رکھے پکوڑے میں سے پنی کے پکوڑے کھانا شروع کر دیتی ہے یہاں دیکھ کر گھر بولتا ہے ارے بھائی ارام سے اپنے بنائے پکوڑے تمہیں اتنے پسند ہے کہ آتھا ہی کھانا شروع بیٹا یہ پکوڑی میں نے بنائے ہے بہو کا پکوڑے تلنے نہیں آتے اسی لیے میں نے تلے ارے تم نے ماں سے کام کروایا بتاؤ کیسی بہو ہو تم ارے بدلے میں میں نے ماں جی کا سارا کام تو کیا صرف پکوڑے تلوانے کے لیے اور دیکھئے مجھے پنیر کے پکوڑے بہت پسند ہیں ارے عجیب ہو کوئی تم سے پکوڑے بنانے سے بھی کٹھن کام کروائے گا تو تم کر دوگی پکوڑے کی چکر میں ہاں سنجنہ کی بات سن کر ارمیلا اور گورپ ایک دوسرے کی شکل تاکتے رہ جاتے ہیں اس دن کے بعد سے جب بھی سنجنہ کا پنیر کے پکوڑے کھانے کا من کرتا تو وہ اپنی ساس کو اس کے سارے کام کرنے کا آفر دیکھ کر پکوڑے بنبالیا کرتی تھی اب سنجنہ کو پکوڑے کھانے کی لت لگ دی تھی وہ پڑوسی کے گھر جاتی اور پنیر کے پکوڑے کے بدلے ان کا سارا گھر کا کام کر کے آنے لگتی ایسے ہی ایک دن ارمیلا کی پڑوسن گھر آتی ہے اور کہتی ہے کیسی ہے ارمیلا بہن آ گئی ہے راشن مانگنے ہاں بولو رمہ بہن کیسے آنا ہوا ارے کیا بتاؤ ارمیلا بہن سالہ پنیر کے پکوڑے بنانے کو سوچا تھا دیکھا تو پنیر ہی نہیں ہے تنک تھوڑا پنیر دے دو ارے رمہ پنیر کون مانگتا ہے ٹھوڑی تو شرم کرو ارے محلے کو پتا ہے تیری بہن کو پنیر کے پکوڑے پسند ہے اس لئے میں نے سوچا تیرے گھر تو پنیر مل ہی جائے گا پنیر کے پکوڑے کی باس سنجنا سن لیتی ہے اور فٹ سے بولتی ہے آنٹی پنیر تو مل جائے گا آپ کو لیکن ایک شرط پہ ارے کیا سرط بہہرانی جرہ بتاؤ تو دیکھئے ماں جی تو آپ کو پنیر دے گی لیکن اس کے بدلے میں بھی آپ کے گھر کے پنیر کے پکوڑے کھانے چلوں گی ارے بلکل بہہرانی تیرے لیے ملہ تھوڑی ہے سنجنا رمہ کے گھر جاتی ہے اور پنیر کے پکوڑے کھانا شروع کرتی ہے رمہ نے بہت ہی سوادشت پکوڑے بنائے ہوتے ہیں اور سنجنا کھاتی ہی جاتی ہے اور کھاتی ہی جاتی ہے یہ دیکھ کر رمہ پگلا جاتی ہے کہ اس نے بہو کو بھلا کے گلتی کر دی کیونکہ جو پنیر کے پکوڑے وہ ارمیلا سے لے کر آئی وہ سارا سنجنا ہی کھا گئی اب سنجنا بولتی ہے واہ کیا پکوڑے تھے رمہ آنٹی سچ میں آس تو پیٹ بھر گیا اور من نہیں آنٹی دوبارہ جب بھی بناو تو مجھے ضرور یاد کرنا ہاں بہو کیوں نہیں تجھے تو ضرور یاد کروں گی میں سنجنا اپنے گھر چلی چاہتی ہے ایک دن سنجنا کی ننند رادی کا گھر آ کر سنجنا سے بولتی ہے سنجنا بابی سردیاں آ رہی ہیں کچھ دنوں کے لئے آپ میرے گھر چلونا روز پنیر کے پکوڑے بنایا کریں گے اور آپ میرے ساتھ تھوڑا کام کروا دینا ارے دیدی یہ بھی کوئی کہنی کی بات ہے آپ بتاؤ کب چلنا ہے سنجنا اور رادی کا بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں ارمیلا آ جاتی ہے اور دونوں کی باتیں سن کر گشت سے بولتی ہے کہیں نہیں جائے گی تو بہو اور رادی کا تجھے شرم نہیں آتی اپنی بھابی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ارے اسے پنیر کے پکوڑے کھانا پسند ہے لیکن بنانا نہیں آتا اسی لئے وہ بدلے میں کام کر دیتی ہے لیکن تُو نے تو اسے سب کی طرح نوکرانی ہی سمجھ لیا سب کی طرح مطلب کیا سب کی طرح مطلب ماجی کیا کہہ رہی ہیں آپ کس نے مجھے نوکرانی سمجھا ہوا ہے پورے محلے نے بہو میں کہتی نہیں ہوں لیکن مجھے سب پتا ہے تو محلے میں گھر گھر جا کر لوگوں کا کام کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے اور اس کے بدلے پکوڑے کھا کر چلی آتی ہے تجھے پتا بھی ہے سارا محلہ تجھے نوکرانی نوکرانی کہہ کر بلاتا ہے ماں تو بھابی نے اپنی ایمیج ایسی بنائی ہے پنیر کے پکوڑے کے چلتے ہیں میری سانس کو بھی یہ بات پتا چلی اس لیے اس نے ہی مجھے کہا کہ اپنی بھابی کو بلالا اس کو پنیر کے پکوڑے دیکھ کر گھر کا سارا کام کرا لیں گے رادکہ کے موہ سے یہ سب سن کر سنجنہ کو بہت برا لگتا ہے ساتھ ہی اس کو اس بات پر بھی شرم آتی ہے کہ پنیر کے پکوڑے کھانے کے لالچ کے بدلے لوگوں نے اسے اپنے گھر کی نوکرانی سمجھ لیا تھا اسی لیے سنجنہ اپنی ماں سے معافی مانگتی ہے اور دوبارہ کبھی پنیر کے پکوڑے کھانے کا لالچ نہیں کرتی اور نہ ہی کسی کے گھر کا کام کرتی ہے